اگر آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ جیون میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف محنت کرنی ہوگی اس کا صرف ایک ہی وکلپ ہے محنت اور صرف محنت سفلتہ پانے کے لیے ہمیں بڑے نیموں کے ساتھ جینا پڑتا ہے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جینا پڑتا ہے پیسنس کے ساتھ جینا پڑتا ہے ان سب نیموں کا پالن کرنے کے بابجود بھی کئی بار جندگی میں چیلنجز آتے ہیں اور ہم فیل ہوتے ہیں ہم گر جاتے ہیں ہم نراث ہو جاتے ہیں لیکن سکسز کا سب سے بڑا سترو ہے نراثہ اگر ہم نراث ہو جائیں گے تو اپنا سب کچھ کھوتیں گے جب بھی آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور نراثہ آپ کو گھیر لے تب ہمیں جانوروں سے سیکھ لینی چاہئے اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے سب سے اچھا اور سب سے بیش اگزامپل ہے مدر جراف اور اس کا بچہ جب مدر جراف اپنے بچے کو جن دیتی ہے تو مدر جراف بڑی اونچی ہوتی ہے اپنے بچے کو اوپر سے ہی جن دیتی ہے اور بچہ اوپر سے دھرام سے دھرتی پر گرتا ہے جب تک وہ ہوس میں آنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہوا کیا تب تک اس کی ماں اس پہ آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے جوڑ سے لات مارتا ہے وہ لات کھا کر دور جا کر پڑتا ہے اور جیسے ہی دوبارہ ہوس میں آنے کی کوشش کرتا ہے تب تک اس کی ماں اس پہ دوبارہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دوبارہ لات مارتی ہے دوبارہ دور جا کر پڑتا ہے اب اس کو ہوس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ لات پڑتی رہے گی اور وہ اپنے کومل پیروں پر اپنے ناجک پیروں پر کھڑے ہونے کی کوسس کرتا ہے کیسے بھی وہ کوسس کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کی مات دوبارہ آتی ہے اور پھر اسے جوڑ سے لات مارتا ہے وہ پھر گڑ جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا کہ اب مجھے صرف کھڑے رہنے سے کام نہیں چلے گا اب مجھے دوڑنا پڑے گا ورنہ پھر لات پڑے گی اور وہ اس بار کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوڑتا ہے گرتا ہے حالانکہ گرتا ہے لیکن وہ دوڑتا ہے مدر جراف کیوں یہ سب کرتی ہے کیونکہ مدر جراف کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جنگل میں بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو نوجہ سسو کا ماس کھانا بہت زیادہ پسند ہے اگر مدر جراف اپنی گفا میں نہیں ہے اور جنگل میں گئی ہے دانہ پانی کے لئے تب اس کے بچوں کی رکھچہ کون کرے گا ان کو سویم اپنی رکھچہ کرنی پڑے گی اور اپنی سویم رکھچہ کرنے کے لئے اسے بھاگنا دوڑنا آنا چاہیے اسی لئے وہ ان سب کو سب کچھ سکاتی ہے مدر جراف اپنے نوجہ سسو کو پہلی لات اس لئے مارتی ہے جس سے وہ کھڑے ہونے کی حمد کر سکے اور دوسری لات اس لئے مارتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھا سکے کہ اس کو کھڑا کیسے ہونا ہے اور دوسری لات اس لئے مارتی ہے کہ بچہ سیکھ سکے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے اور چوتھی لات میں اور چوتھی لات میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ صرف اسے کھڑا نہیں ہونا اسے دوڑنا ہے اسی لئے جیون میں چیلنجز آئیں گے جیون میں چنوتیاں آئیں گی لیکن ہمیں نراس نہیں ہونا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم گریں گے ہم فیل ہوں گے یہ نشجت ہے لیکن ہمیں نراس ہونے سے پہلے مدر جراف اور اس کے بچے کے بارے میں جرور سوچنا ہے جتنی بار بھی چنوتیاں آئیں جتنی بار بھی چیلنجز آئیں جتنی بار بھی فیل ہوں ہم ہمیں اٹھنا سیگھنا ہے اٹھ کر کھڑے ہونا سیگھنا ہے کھڑے ہو کر دوڑنا سیگھنا ہے دوڑنے کے بعد لڑنا سیگھنا ہے اگر اٹھو گے کھڑے رہو گے کھڑے ہو کر دوڑو گے اور دوڑنے کے بعد لڑو گے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ سفلتہ کی اونچے سے اونچے زکھر پر پہنچنا سیگھو گے